بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جماعت ہفتم اسلامیات کے لیسن کی طرف چلتے ہیں جیسا کہ بچوں آپ جانتے ہیں انگریزی کلنڈر کے مطابق یہ مارس کا مہینہ ہے اور اسلامی کلنڈر کے مطابق شابان کا مہینہ ہے شابان سے اگلا انشاءاللہ رمضان المبارک آئے گا آج ہم پیارے بچوں روزے کے احکام کے بارے میں پڑھیں گے روزے کے احکام روزے کا مفہوم عربی زبان میں روزے کو سوم کہتے ہیں سوم کے لفظی معنی ہیں رکنا شرعی استلامے طلوع فجر سے غروب افتاب تک کھانے پینے اور بعض نفسانی ہواہشات سے رکنے کو سوم یعنی روزہ کہتے ہیں روزہ ایک بدنی عبادت ہے اور ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے روزے کا مقصد بندے میں تقویٰ اور پرہیزگاری کی صفت پیدا کرنا ہے امت مسلمہ پر پورے ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں شریعت میں روزے رکھنا یوں تو آقل بالک مسلمان پر فرض ہیں لیکن فقہہ کرام فرماتے ہیں کہ بچہ جیسے ہی آٹھویں سال میں قدم رکھے تو والدین پر لازم ہے کہ اسے نماز و روزے کا حکم دے اور جب گیارمہ سال شروع ہو اور بچہ ان فرائز کی ادائیگی کی طاقت رکھتا ہو تو سختی کے ساتھ نماز و روزہ کی ادائیگی کا حکم دے روزے کی نیجت روزے کے لیے نیجت کرنا شرط ہے جبکہ روزے کی حالت میں صبح صادق سے لے کر غروبِ آفتاب تک روزہ توڑنے والی باتو سے بچنا فرض ہے اگر روزے کی نیجت نہیں کی اور تمام دن کچھ کھایا پیا نہیں تو روزہ نہیں ہوگا رمضان کے روزے کی نیجت رات میں یعنی صبح صادق سے پہلے کر لینا بہتر ہے اگر کسی شخص نے رات میں نیجت نہیں کی تو دن میں زوال سے پہلے تک نیجت کر سکتا ہے بشرتے کے کچھ کھایا پیا نہ ہو نیجت کے الفاظ یہ ہیں وَبِسَوْمِ غَدٍّ نَوَيْتُ مِنَ الشَّخْرِ رَمَضَان ترجمہ میں نے کل کے لیے ماہ رمضان کے روزے کی نیجت کی سہری کھانا روزہ رکھنے کے ارادے سے صبح صادق سے پہلے جو کھایا پیا جاتا ہے اسے سہری کہتے ہیں سہری کھانا سنت ہے سہی بہاری و مسلمی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہری کرو کہ سہری کھانے میں برکت ہے سہری تاہیر سے کھانا سنت ہے یعنی رات کے آخری حصے میں سہری کھانی چاہیے افطار کرنا سورج غروب ہونے کے بعد روزہ کھولنے کے نیجت سے کچھ کھانے پینے کو افطار کہتے ہیں افطار میں تاجیل یعنی جلدی کرنا سنت ہے افطار میں جلدی سے مراجعہ ہے کہ غروب افطاب کے بعد روزہ کھولنے میں بلا وجہ دیر نہ کی جائے بہرحال تین چار منٹ کی احتیاط کرنی چاہیے افطار کے وقت دعا مانگنے اور کسر سے دروش شریف پڑھنے کا احتمام کرنا چاہیے خجور یا پانی سے افطار کرنا سنت ہے روزہ کھولنے کے بعد یہ دعا پڑھنا مسنون ہے اللہم انی لَقَسُمْتُو وَبِكَ آمَنْتُو وَعَلَيْكَ تَوَقَّلْتُو ترجمہ اے اللہ میں نے تیرے لئے روزہ رکھا تجھ پر ایمان لائیا اور تجھ پر بھروسہ کیا روزہ کے مفسدات وہ تمام باتیں جن کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے انہیں مفسدات سوم کہتے ہیں چند اہم مفسدات سوم یہ ہیں جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا جان بوجھ کر مو بھر کیہ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر بے احتیار کیہ ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ناک یا کان میں دوائی یا تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لوبان، سگرٹ اور خکا وغیرہ کا دھواناک میں کھینچنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے روزے کے مکروحات روزے کی حالت میں بار بار بے کراری تھکن اور بھوک کا اظہار کرنا مکروح ہے روزے کی حالت میں پیسٹ اور منجن سے دانتو کو صاف کرنا مکروح ہے مسواک استعمال کرنا سنت ہے غیبت، گالی گلوچ اور دیگر احلاکی برائیاں کرنا کھیل تماشا دیکھنا اور ان میں حصہ لینا مکروح ہے موں میں تھوک اکٹھا کر کے اسے نگل جانا مکروح ہے روزہ نہ رکھنے یا توڑنے کی اجازت اگر بیماری وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے اگر روزہ رکھنے سے مرز کے وڑنے کا حطرہ ہو تو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے جو مسافر کم از کم ستاون میل کی سفر کی نیت سے گھر سے نکلا ہو اسے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے بھوک یا پیاس کا ایسا غلبہ ہو جائے کہ جان کا حطرہ ہو جائے ایسی حالت میں روزہ توڑنے کی اجازت روزہ کی قضاء بیماری سفر یا کسی اور عذر کی وجہ سے روزہ چھوٹ جائے تو رمضان کے بعد اس کی قضاء کرنا فرض ہے کئی روزے چھوٹ جائیں ان کی قضاء میں مسلسل روزے رکھنا اور ایک دو کر کے رکھنا دونوں جائز ہیں روزہ توڑنے کا کفارہ روزہ رکھنے کے بعد بغیر عذر اور شرعی مجبوری کے روزہ توڑنا سخت گناہ ہے ایسے شخص پر روزہ کا کفارہ ادا کرنا لازم اور ضروری ہے روزہ کا کفارہ ایک غلام کو ازاد کرنا ہے اگر غلام ازاد نہ کر سکے تو دو ماہ کے مسلسل روزے رکھنا ہے اور اگر دو ماہ کے مسلسل روزے نہ رکھ سکے تو پھر ساٹھ مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلائے یا ہر مسکین کو صدقہ فطر کے برابر غلہ یا اس کی قیمت دے صدقہ فطر کی مقدار گندم نصف سا دو کلو اور پچاس گرام ہے روزہ کا فدیہ ایسا دائمی مریض اور ایسا بڑھا شخص جو اپنی بیماری یا بڑھاپے کی وجہ سے کبھی روزہ نہ رکھ سکتا ہو اسے شریعت متخرہ نے اجازت دی ہے کہ وہ ہر روزے کے بدلے میں فدیہ ادا کرے ایک روزہ کا فدیہ ایک مسکین یا فقیر کو صدقہ فطر کے برابر غلہ دینا ہے غلہ دینے کی بجائے اس کی قیمت کے برابر رکم یا کھانا بھی کھلا سکتے ہیں بچوں روزے کے احکام کو سمجھ کر پڑھئے اور اس پر عمل کیجئے اور اس کی پڑھائی میں سے کسیر الانتحابی سوالات بنائیے شکریہ